ہیلو فرنس آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ایک ایسی کورس کے بارے میں جس کی آج کے ٹائم میں بہت زیادہ ڈمانڈ ہے تو اس کورس کا نام ہے ایملٹی کورس تو فرنس آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کی ایملٹی کورس کیا ہے ایملٹی کورس کتنے طرح کے ہوتے ہیں ایملٹی کورس کو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایملٹی کورس کی فیز کتنی ہوتی ہے ایملٹی کورس کو کرنے کی کیا یوگتہ ہونی چاہیے MLT course کو کرنے کے بعد کون کون سی career opportunity ہوتی ہیں MLT course کو کرنے کے بعد کون کون سی field میں job ملتی ہیں MLT course کو کرنے کے بعد کتنی salary ہوتی ہے MLT course کو کہاں سے کرنا چاہیے تو آج ہم ان سبی topic کے اوپر اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں MLT کیا ہے تو MLT کی full form medical lab technology یا پھر medical lab technician ہوتی ہے MLT course کو کرنے کے بعد student medical lab technician بنتے ہیں medical lab technician کسی بھی بیماری کی جانچ کے لیے sampling testing اور reporting جیسے کارے کرتے ہیں ایک کسی بھی بیماری کا پتہ لگانے کے لیے sample لے کر جانچ کرتے ہیں اسی کے ادھار پر physician یا doctor آپ کا treatment کرتے ہیں اس پرکار medical lab technician کسی بھی بیماری کی روختام کے لیے doctor کے مدد کرتے ہیں lab technologist blood group tissue body floats human body cell counting and testing chemical analysis micro organism screening آدھی جانچ کرنے میں medical lab technician کا بہت بڑا یکدان ہوتا ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ MLT course کتنے طرح کے ہوتے ہیں تو student MLT میں certificate in medical lab technology diploma in medical lab technology bachelor in medical lab technology bsc in medical lab technology اس چار طرح کے course کر سکتے ہیں اور ان کے بعد msc in medical lab technology and master in medical lab technology بھی کر سکتے ہیں certificate in medical lab technology اس course کو کرنے کے لیے student کو ایک سال کا time لگتا ہے diploma in medical lab technology اس course کو کرنے کے لیے two year کا time لگتا ہے bachelor in medical lab technology اور bsc in medical lab technology ان course کو کرنے کے لیے student کو تین سال کا time لگتا ہے اس کے بعد msc in medical lab technology and master in medical lab technology کو کرنے کے لیے two year کا time لگتا ہے certificate in MLT, diploma in MLT, bachelor in MLT, BSE in MLT ان چار طرح کے course کو وہی students کر سکتے ہیں جنہوں نے بارمی PCV subject سے یعنی physics, chemistry, biology سے پاس کی ہوتی ہے اور MSE in MLT course کو کرنے کے لیے BSE in MLT course کرنا compulsory ہوتا ہے اور اسی طرح master in MLT course کو کرنے کے لیے bachelor in MLT course کرنا بھی compulsory ہوتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں MLT course کی فیس کے بارے میں medical life technology سے related course کی فیس 50,000 سے 1,000,000 پر year کے بیچ ہوتی ہے لیکن government colleges سے اگر آپ ان course کو کرتے ہیں تو یہ فیس کافی کم ہو سکتی ہے تو چلیے اب جانتے ہیں کہ MLT course کو کرنے کے بعد کون کونسی career opportunities ہوتی ہیں تو MLT course کو کرنے کے بعد آپ government and private hospitals clinics, research centers, universities laboratories, blood donation centers, emergency centers, crime investigating laboratories, pharmaceutical companies ان سبھی fields میں آپ کام کر سکتے ہیں MLT course کرنے کے بعد آپ ان سبھی fields میں lab technician, trainer, assistant to scientist, lab consultant, lab supervisor, laboratory in charge, QC manager, QA manager, laboratory information system analyst کے طور پر کام کر سکتے ہیں medical lab technology میں آج کے ٹائم میں بہت اچھا career scope ہے کیونکہ جتنی ضرورت روگوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہوتی ہے اتنی ضرورت روگوں کی پہچان کرنے کے لیے medical lab technician کی بھی ہوتی ہے جتنی زیادہ ہمارے دیش کی زنسنگیاں بڑھ رہی ہے اتنی تیجی سے انیک بیماریاں بڑھ رہی ہیں بیماریوں کے بڑھنے سے hospital بھی کافی زیادہ کھل رہی ہیں اس طرح روگیوں کی سنکھیا دن پر دے دن بڑھنے کی بجے سے medical lab technician کی بھی lab centers میں مانگ پڑھ رہی ہے ایک طرف جہاں ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو دوسری طرف lab technician ان روگیوں کے سیمپل لے کر بیماری کا پتہ لگاتے ہیں تب ہی ڈاکٹر علاج کر پاتے ہیں اس طرح سے medical lab technician جی قصہ کے فیلڈ میں کافی اہم بھومی کا نواتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ MLT course کو کرنے کے بعد کتنی سیلری ملتی ہے تو medical lab technician کے طور پر کسی بھی pathology میں شروعاتی سیلری دس ہزار سے پندرہ ہزار کے بیچ میں ہوتی ہے experience بننے کے ساتھ یہ سیلری بھی بڑھتی رہتی ہے تو اس course کو کرنے کے بعد کافی اچھی سیلری students کو مل سکتی ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ MLT course کو کہاں سے کریں آج کے سمے میں لگوک ہر شہر میں پیرا medical college اور medical college ہیں جہاں سے آپ ان course کو کر سکتے ہیں آپ اپنے شہر کے نزدیکی college سے اس course کو کر سکتے ہیں لیکن ایسے college سے اس course کو نہیں کرنا چاہیے جہاں پر lab practical کی facilities نہ ہوں جہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کو ملے جہاں پر اچھی lab اور practical کی facilities ہو آپ کو وہیں سے اس course کو کرنا چاہیے سستے کے چکر میں کسی گھٹیہ college سے اس course کو نہیں کرنا چاہیے new Delhi post graduate institute of medical education and research چندگر پنجاب technical university پنجاب kerala institute of medical science indian institute of paramedical science لکھنو indian institute of medical science ڈلی 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 ڈی ڈلی ہے تو دوسرا فادہ اے بھی ہے کہ اس فیلڈ میں آپ کو اپنے شہر میں ہی جوب مل جاتی ہے تیسرا فادہ اے ہے کہ اس کورس کی فیض انے میڈیکل کورس کی تلنا میں بہت کم ہوتی ہے تو فرنس یہ تھی ایملٹی کورس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو پلیز کمنٹ کر کے جرور پوچھیں ہم آپ کے ہر کوشن کے انصر دینے کی کوشش جرور کریں گے اور یادی آپ کی اس ویڈیو نے تھوڑی سی بھی ہیلپ کی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں تھانکیو